آج کے ہم ویڈیو میں انرڈی سگنل اور پاور سگنل دیکھیں گے اچھا انرڈی سگنل کیا ہوتا ہے ایک سگنل اینرڈی سگنل اس وقت ہوگا جب وہ یہ کنڈیشن پوری کرے گا کیا اس کی جو انرڈی ہے وہ فائنائٹ ہونی چاہیے فائنائٹ سے مطلب وہ زیرو سے انفنیٹی کے درمیان ہو ٹھیک ہے اور ہمیشہ اگر وہ فائنائٹ ہے اس کی پاور بھی زیرو ہونی چاہیے وہ تب ہی انرڈی سگنل کلائے گا اس کی پاور اگر زیرو نہیں ہے انفنیٹی ہو رہی ہے تو پھر وہ انرڈی سگنل نہیں کلائے گا وہ پہ کیا کلائے گا وہ ہم آگے دیکھ لیں گے اچھا اس کا ایک فارمولا ہوتا ہے ای یعنی کہ انرڈی is equal to integration minus انفنیٹی سے انفنیٹی اور جو آپ کے پاس سگنل ہے نا ایکس آف ٹی اس کا موڈل ہے اور اس کا سکوائر کرد ہے ڈی ٹی یہ ہے بیسک فارمولا جب آپ کے پاس ہو وہ کنٹینیس میں سگنل ایکس آف ٹی اور اگر آپ کے پاس ایکس آف ٹی یعنی کہ ڈسکریٹ آئیز و فانگشن تو پھر وہاں پہ انٹیگریشن نہیں ہوتی وہاں پہ 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 سمیشن لگتا ہے تو اس فارمولا کو اگر ہم ڈسکریٹ آئیز فارم میں لے کے جائے نا تو پھر وہ کچھ یہ بن جاتا ہے کیا اینرڈی is equal to انٹیگریشن جو ہے وہ سمیشن میں چینج ہوئی انٹیگریشن کی لیمٹ سمیشن کی لیمٹ سی رہیں گی منس انفینیٹی سے انفینیٹی تک یہ بھی منس انفینیٹی سے انفینیٹی تک یہ باقی چیز بیسے یہ ایکس آف ٹی تھا یہاں پہ ایکس آف این ہو گیا موڈ کا سکوئر ڈی ٹی ہے یہاں کا ظاہر سی بات ہے یہ فارمولا میں نے لکھ بھی دیا ہے سکوئر آف ایمٹری ٹیوڑ اوبر انٹائر ٹائم ڈومین is the energy of the signal اچھا جی power of a signal power signal کیا کہلاتا ہے a signal whose power should be finite and energy is infinite یہ دونوں conditions true ہوں گی وہ تب ہی ایک signal power signal کہلائے گا کیا ہے بھئی وہ condition اس کی power finite ہو zero سے لے کر انفینیٹی کے درمیان اس کی power اور اس کی energy ہمیشہ infinite ہو energy اس کی zero نہیں ہونی چاہیے اس کی energy infinite ہو اسے ہم فارمولا کے سب سے ایسے بھی کہہ لیتا ہے rate of change of energy اس کا فارمولا کیا ہے power is equal to limit t approaches to infinity one upon two t integration minus t سے t تک اور فارمولا y اندر x of t کا whole square dt جیسے کہ وہ energy signal میں تھا اچھا کچھ لوگ یہاں پہ یہ فارمولا بھی use کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ two نہیں لکھتے اس کو لکھتے ہیں one upon t اور integration میں وہ t bar 2 کر دیتا ہے یہاں پہ t bar 2 سے minus t bar 2 سے لے کر t bar 2 تک میں نے آگے یہ بھی لکھ دیا is equal to formula یہ limit t approaches to infinity limit t approaches to infinity one upon two t کو one upon t کر دیتا ہے integration minus t bar 2 سے t bar 2 کر دیتا ہے اور x of t کا whole square mod میں ڈی ٹی وہ سیم ہے یہ ہے کب جب آپ کا continuous میں وہ function discretize ہو کر تو اس کا یہ formula آ جاتا ہے کیا power is equal to limit n approaches to infinity یہاں پہ t تھا اب یہاں پہ n آ جائے گا یہ ہوتا ہے بھئی آپ کا one upon two n plus one multiply کیا ہوگا summation minus n سے لے کر n تک x of n کا whole square یہ ہوتا ہے آپ کا discretize میں جب آپ کو power معلوم کرنی ہو اچھا صرف یہ ہی signal نہیں ہوتا کہ ہر signal energy signal ہوگا یا power signal ہوگا کوئی ایسا بھی signal ہو سکتا ہے کہ جو نہ تو energy ہو نہ تو power signal ہو تو اس signal کو ہم کہتے ہیں neither energy nor power signal n p n e یا پھر n e n p signal neither energy nor power یا پھر neither power nor energy signal a signal whose power and energy should be zero or infinite وہ کچھ ایسی conditions follow کر رہا ہوں کہ جیسے اس کی energy جو ہے وہ zero power دونوں zero energy اور power دونوں zero ہو جائیں یا پھر اس کی energy اور power دونوں infinite ہو جائیں تو وہ signal نہ تو energy signal کلا گا نہ وہ power signal ہوگا وہ گا neither energy nor power signal زیونل زیون علی زیونل زیونل زیونل